نمشکار ایم وی ہیل ٹیپس چینل میں آپ کا سواگت ہے تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی فیدی مند چیز لیا ہوں جس کو آپ جان کر بہت ہی خوش ہو جائیں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں رات بھر انجیر کو پانی میں بھگو کر کھانے کی جادوی فیدے آج میں آپ کو ان فیدوں کے بارے میں بتاؤں گا یہ سب سارے فیدے بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں جس سے کہ آپ کو آنے والی نئے نئے ویڈیوز کے لنک ملتے جائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملے گی کہ آپ کے شیئر کرنے سے آپ کے دوست بھائی بندو جو ہیں وہ بھی اس ٹپس کو دیکھ سکیں تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرح تو چلیے جانتے ہیں انجیر میں کون سے پوسک تکتو پائے جاتے ہیں اور ان کے کون سے فیدے ہیں نمبر ایک انجیر میں کیلسیم، پوٹیشیم، کوپر، سلفر، اینڈ، کلورین یہ سارے پریابت ماترہ میں پائے جاتے ہیں تاجے انجیر میں ویٹامین اے، ویٹامین بی اور سی سارے پائے جاتے ہیں تاجے انجیر کی طلنا میں سوکھے انجیر سکر تین گناہ ادھک پائے جاتا ہے نمبر دوسرا جو ہے سوکھے انجیر میں اومیگا، اومیگا تھری، فینول کے ساتھ ساتھ اومیگا سکلیٹی ایسیڈ بھی پائے جاتا ہے جو دل کی بیماریوں سے روپ تھام کرتے ہیں نمبر تین انجیر میں کیلسیم بھی پائے جاتا ہے اسی لیے یہ ہٹیوں کو مجبوط بناتا ہے انجیر میں پوٹیشیم ہونے کے کارن یہ بلیڈ میں جو شگر ہوتی ہے اس کو نیرنطر کرتا ہے انجیر کو دودھ میں اوبال کر شبہ سام اس کو پینے سے پھر آپ کی یون سکتی بڑھتی ہے گربتی میلاؤں کے لیے بھی یہ نقص کا لاپکاری ہے اس سے گرب عوستہ میں، سریر میں آپ کے لوٹ تتکی جو عوستہ ہوتی ہے وہ دور کر دیتا ہے انجیر کو پانی میں بھگو کر کھانے کا طریقہ اور اس کے فیدے دو جانا پان سے چھے انجیر لیں کہ تکڑے کر کے دھائی سو میلی پانی میں بھگو کر رکھنا ہے صبح اس پانی کو اوبال کر آدھا کر دیں اور پی جائیں اور پھر آپ انجیر چبا کر کھائیں تھوڑے دنوں میں کبچیت دور ہو کر پاچن سکتی آپ کی بہت زیادہ مجبوط ہو جائے گی بچوں کے لیے ایک سے تین انجیر پریابت ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا انجیر کو لے کے چادوی طریقے جس سے آپ اپنی باڈی کو فیدہ پہنچا سکتے ہیں اگر آپ بھی اس کے فیدوں کا لاپ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اپنے سریر کو نیروگی اور پلوان بنانا چاہتے ہیں تو انجیر کو آج رات سے ہی آپ بھگو کر کھانا چالو کر دیں اور اس کے سارے فیدوں کا لاپ اٹھائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو فیدے من لگ رہا ہے تو آپ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل سبسکرائب کرنا کیونکہ آپ کو ایسی ہیل ٹپس کی جانکاری اور فیدے میں آپ کو دیتا رہوں گا اس لئے آپ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں چلتا ہوں اوکے بائے بائے ٹیک کیا